مرے کے بعد ایک بار فیر صاحب کا سواگت ہے سٹاک سوپر فاسٹ میں کچھ اور سٹاک جو ہیں کھرن کے ان کی بات کر لیتے ہیں انہوں نے الکون انجینئرنگ پر خریداری کی صلاح دی ہے کاؤنٹر حالانکہ آدھے پرسنٹ اوپر ہے لیکن اچھا خاصا ایک ہیوی موو یہ دے چکا ہے پچھلے ایک آدھ مہینے میں اگلی سیریز کے لیے کیا امید ہے آپ کی یہاں پر امیر جی یہ سٹاک قریبا 26 روپے سے لکھے 41 روپیز تک نکلا اور اس کے بعد ایک فرس لیول کریکشن کیا قریبا 41 لیول سے 36 اور اس کے بعد اپس ایک بار وہ مووو چال ہو گئی تو یہ مووو میرے خیال سے آپ کو 58 59 لیولز تک بھی لے جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو سٹاک پلوس بہت نزدیک ہے 39 کا تو ایک اچھے ریسٹو ریوارڈ ریشو کا پرپوزیشن ہے ان لیولز پر خریدی کرنے کی صلاح ہوگی اور سٹاک پلوس ٹرک لگانا چاہیے قریبا 39 کے قریب ساتھی پٹیل انجینئرنگ اور سپیشلیٹی ریسٹورنٹ ان دونوں سٹاک پر بات کر لیتا ہے پٹیل انجینئرنگ 2008 کی ریلی کا بھی پوستر بہت تھا اب بھی قریب 34-35% چل گیا ہے پرچھلے ایک مہینے میں 3% اوپر ہے 77 کا لیول ہے اس پر کیا کرنا چاہیے پٹیل انجینئرنگ اور ایڈریکون انجینئرنگ ان کے چارٹس میں بہت فرق نہیں ہے حالانکہ پٹیل انجینئرنگ تھوڑا سا سیکنڈ لیول پہ ٹریڈ کرتا ہے دونوں سٹاک سے کمپیر کرتے تو پر یہ سٹاک بھی 77-78 کے ایک اچھا ریزسٹنس ہے قریبا اب بھی 78 کے قریب ہی ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے پر اگر یہ نکل جاتا ہے تو ایمیجیٹ ٹاگٹ آپ کا قریبا 89 سے 90 لیولز تک ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سٹاپ لس لگانا چاہیے 74 کیا اور یہ ایک مارکٹ اوپر فارمر کے طور پہ یہ اوبر سکتا ہے آپ نے سپیشلیٹی ریسٹورنٹ پر بھی خریداری کی سلا دی ہے حالانکہ 17 اپریل سے اس نے جو مو دیا ہے وہ کانسٹنٹلی جسے کہتے ہیں کافی سٹیپ ورٹیکل رائز دیکھنے کو ملا ہے لیکن یہ دائرہ توڑ کے باہر نکل نہیں پاتا 149-150 کے قریب ایک بڑا ریزسٹنس ہے ہم قریب اونی لیولز کے قریب ٹریڈ کرتے نظر آ رہے ہیں پر جو کل مو ہم نے دیکھا ہے قریبا 148-149 تک یہ بہت ہی سٹرانگ موو تھا یہ ادھر جو اس کے پہلے یہ ایسے سٹرانگ موو دیکھا نہیں گئے تھا اس کے قررنٹ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ 145 کا سٹاپ لوس لگاتے ہیں تو آپ کو قریبا 165-170 کی ٹارگیٹس آپ کو بہت چھوٹے ٹائم سپین میں آپ کو مل سکتے ہیں اس کا بہت بڑا ریزسٹنس آگے جا کے قریبا 194 کے قریب ہے اگر ان لیولز کے بھی ٹارگیٹس آپ ایکسپیٹ کرتے ہیں پر یہ ایک مہینے کے ٹریڈ کے لیے ہوگا آپ کے اور دو جو کالز ہیں ویلسمن کی تو ہم نے ایسی بات کر لیے تھی کومنز انڈیا اور گیٹوے دستے پارکس کی بات کر لیتے ہیں کومنز پر آج مو نہیں ہے 573 کا لیول ہے بلکل فلیٹ ہے اور تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے اگر یہ نیچے ملتا ہے تو پھر ابھی لے لے نیچے یہ پوزیشن ابھی لے سکتے ہیں کیونکہ ایک بہت اچھا سپورٹ ہے قریباً 550 کے قریب تو کل بھی اور اس کے پہلے مارچ سیریز میں ہم نے ان لیولز سے سپورٹ لیتے ہوئے ایک اچھی موو دیکھی گئی تھی کل کی بھی موو ہم نے اسی لیولز کے قریب دیکھی گئی تھی اور پرسوں کے جو کینڈل تھا اس کے اوپر جاتے ہوئے سٹرنگ موو ہم نے دیکھی گئی تھی اور وولن بھی بہت اچھے تھے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بیرز جو کریباً 560 کے قریب جو جنہوں نے شوٹ کیا تھا وہ ٹرپ ہو چکے ہیں یہ ایک آپ ان لیولز پہ خریدی کر سکتے ہیں امیجیٹ ٹاگیٹ آپ کو 600 کے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر ایک دو دنوں میں اور اس کے لیے سٹاپ لس کریباً 560 کا رکھنا چاہیے آپ کے گیٹوے آپ کے پیسلے ہفتے بھی آپ کے بائی کول میں شامل تھا اور یہ اس سمیں قریب ڈھائی پرسنٹ اوپر ہے بلکل جو مومنٹ ہم نے لازٹ ٹیم کی بات کی تھی قریباً ہم نے ریکمینڈ 165 کے قریب کیا تھا ابھی 175 کے قریب 180 کے قریب کرتا نظر آ رہا ہے میرے خیال سے ان لیولز پہ بھی ہم اچھی وائنگ کر سکتے ہیں اور ادھر سے بھی ایک مووو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان کا نیکسٹ ریزیسٹنس لیولز قریباً دو سو درس سے لے کے دو سو تیرہ چودہ یہ لیولز ریزیسٹنس کے ہے تو ان لیولز کے ٹارگٹ کے لیے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اپکرس ٹاپ لس 175 کے نزدیک رکھنا چاہیے بلکل چلے کلن آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے مارکٹ 102 پوائنٹ اوپر ہے نفٹی 26 پوائنٹ اوپر لگاتار مارکٹ نئے ہائی بنا رہا ہے اور یہ نئے ہائی مارکٹس میں جو لگاتار